پولیس گردی، ظلم اور جبر ہمارے نشانات چھینے گئے یہ عمران خان صاحب کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی، یہ ووٹ اس کو پڑا ہے پوری قوم کو بیکاری کہنے والا آج ہمارا وزیر آزم ہے جب الیکشن آیا تھا یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے کسان کو آپ نے روند کے رکھ دیا ہے آپ نے پوری قوم سے پین اور کاغذ چھین لیا ہے اور آپ نے کلیشن کاف کلچر کو پرموٹ کر دیا ہے اگر پاکستان کے عوام اٹھ کھڑی ہوئی تو یقین کریں کہ ہم مو چھپانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب آج آپ نے مجھے پریزیڈنشل سپیچ کے مطابق آج آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فرام کیا کیونکہ یہ عرصہ دراز سے ہاؤس کی کاروائی تو چل رہی ہے جب آپ کا انتخاب ہوا، سپیکر صاحب کا انتخاب ہوا ہماری خواہش تھی کہ ہم آپ کو اس وقت مبارک بات پیش کرتے لیکن کیونکہ موقع نہ مل سکا تو میں آپ کو اور سپیکر صاحب کو جنید اکبر صاحب کو، آمد ڈوگر صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ہاؤس میں اس کاروائی میں حصہ لے کر آپ کو ڈپٹی سپیکر اور آیاز صادق صاحب کو سپیکر منایا جناب سپیکر صاحب میں اپنے حلقہ کی عوام کا بہت مشکور ہوں میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا بہت مشکور ہوں میں اپنے حلقہ کی سوشل میڈیا ٹیم کا بہت مشکور ہوں میں اپنی فیملی کا بہت مشکور ہوں کہ سانے نو مئی کے بعد جو حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے پیدا کیے گئے جن حالات میں ہمیں الیکشن لڑنے کو کہا گیا پولیس گردی ظلم اور جبر ہمارے نشانات چھینے گئے ہمارے گھروں پر پولیس بھیجی گئی ہماری فیملیز کو حرسان کیا گیا ہمارے ووٹس کو تشدد کیا گیا سرکاری مشینری جو ہے وہ پوری کی پوری ہمارے مخالف کینڈیڈیٹس کی کمپین کرتی نظر آئی اس کے باوجود بھی پاکستان کی عوام نے بہت اچھے انداز سے ہمارے نشانات کو ڈونڈ کر ہمیں ووٹ دے کر اس ایوان کا حصہ بنایا جناب سپیکر یہ پانچوں ہاؤسیں جس میں میں الیکشن لڑ رہا ہوں تین بار منتقیب ہوا ہوں اس ہاؤس میں میں نے دیکھا کہ یہ ہر لیڈر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیانیے کو اس کی سوچ کو اس کی فکر کو ووٹ پڑے یہ محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی خواہش تھی یہ نواز شریف صاحب کی خواہش بھی تھی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اگر کامیاب ہوا ہے تو عمران خان کامیاب ہوا ہے وہ شخص جیل میں ہے پابندے سلاسل ہے اس کے یہ جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے یہ سب کے سب نو مئی کے دسے ہوئے ہیں اور نو فروری کو یہ جیت کر اس ہیوان کا حصہ بنے ہیں یہ عمران خان صاحب کی جو سوچ تھی جو فکر تھی یہ ووٹ اس کو پڑا ہے جناب سپیکر باطل تو سب نے بہت کی آپ بہت اچھی انگلیش بھی جانتے ہیں مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز کا لفظی معنی کیا ہے کوئی یہاں پر بتائے گا کہ بیگرز کینٹ بی چوزرز کینٹ بی چوزر کینٹ بی ایک ہی بات ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ بیکاری چننے والے نہیں ہو سکتے اور یہ کس نے کہا شہباز شریف نے کہا کوئی افسوس کہ بیکاری کہنے والا آج ہمارا وزیر آزم ہے پوری قوم کا بیکاری کہنے والا اور سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس بیکاری وزیر آزم کے دائیں اور بائیں جانب پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں میں حیران ہوں یہ فاؤنڈرز کہتے ہیں کانسٹیٹوشنز کو یہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں اور یہ بیکاری وزیر آزم کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر حکومت کر کے اور ہمیں درس دیتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کو سبق سکھائیں یا آئیں ہم آپ کو آگے کی طرف لے کر چلیں جناب سپیکر صاحب یہ سپیچ ہے زرداری صاحب کی ہماری زبان اردو ہمارا قومی زبان اردو میں حیران ہوں زرداری صاحب کا انگلیش سپیچ سے جائے کیا تعلق کیا ہے کیوں نے یہ سپیچ اردو میں کی گئی کیوں نے پوری قوم کو بتایا گیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں یہ صرف انگلیش سپیچ کر کے پوری پاکستان عوام کو گمراہ کیا گیا سینس کریٹ کر لیں سینس کریٹ کر لیں دوہزار دو سے لے کر آج تک میں یہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ جی سینس کریٹ کر لیں ہاؤس کو آگے چلیں جمہوریت کو پروان چڑھائیں لیکن کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے جناب سپیکر سب اپنے دعو پیچ پر بیٹھے ہیں مزاق بنا دیا اس ایوان کو جناب سپیکر یہ ایوان ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا یہاں پر پنجاب اسیمبلی کا آئین ٹوٹا یہاں پر کے پی کے کا آئین ٹوٹا اور آئین توڑنے کے بعد یہ اسیمبلی فارم فورٹی سیون چوری کر کر تشریف فرما ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہاؤس کو آگے لے کر چلیں گے نیب ترامیم نیب ترامیم ایک بیانت بیانت جو ہے حصہ ہے اس سولہ ماہ کی جماعت کا جو یہاں پر ان لوگوں نے کیا اور عالم یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کل کہا کہ سولہ ماہ کو عمران خان صاحب کو پروسیڈنگ میں شامل کیا جائے تو اب گورنمنٹ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں پریشان ہے کل سے کہ عمران خان صاحب کی پروسیڈنگ کو دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا یہ جو کٹھ ہے جناب سپیکر حکومت کا یہ عمران خان کا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ کٹھے بیٹھے ہمیں یہی الیکشن ہے جب الیکشن آیا تھا یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے سولہ ماہ پہلے یہ کٹھے تھے اس کے بعد یہ پھر یہاں پر آئے اچھا تنولی بین صاحبہ آپ بڑے نیک پارسہ ہیں ہمیں معاف کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پتہ ہے ہمیں آپ کا جناب سپیکر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں مقتصراً بات کرنا چاہوں گا سپیچ ہوئی سینس کریئٹ کر لیں بہتر ہوتا کہ اس سپیچ میں کراچی کو بھی ڈسکس کر لیا جاتا کراچی کے حالات کو بھی ڈسکس کر لیا جاتا آپ ٹی وی پہ دیکھیں آپ سڑک پر نکل نہیں سکتے آپ کے ہاتھ میں ایک اچھا موبائل ہو آتے ہیں موبائل چھینتے ہیں گولی مارتے ہیں چلے جاتے ہیں جناب سپیکر کون سی ایسی سہولتیں جو کہ پلیس کو نہیں دی گئی اس کے باوجود بھی اگر کراچی میں یہ فیلیور ہے تو کیوں ہے کچھے کے ڈاکو دے دے کے پیسہ تھک گئے ہیں پلیس کو دے دے کے امنیشن تھک گئے ہیں کچھے کے ڈاکو نہیں کابو ہو رہے صدر صاحب کو چاہیے تھا کہ کراچی کے امن و آمہ صدر صاحب کو چاہیے تھا کہ یہاں پر جو کچھے کے ڈاکو ہیں اب تو حالات ایسے ہیں جناب سپیکر میں فیصلہ آباد میں میرے حلقے میں گزشتہ ہفتے میں چار سے پانچ بچے قتل کر دئیے گئے ہیں صرف سنیچنگ کے نام پر اور پلیس تماشا ہی بنی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ایسے حالات یہاں پر اگر آپ کسان کی بات کر لیں کسان کو آپ نے روند کے رکھ دیا ہے گندم میڈل مین خرید رہا ہے کل پا جو ہے یہ ڈاکا کسان کی جو گندم کے اوپر ڈالا گیا ہے اس کا جواب دے کون ہے ہمارے کسی مزدور کو کوئی تعفض نہیں ہے خدا نہ خواستہ کوئی مزدور ہمارا کام کرتے وفات پا جائے یا کوئی اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے ویلفر فرنٹ دینے کے لئے تیار ہی کوئی نہیں ہے آپ ایسا کریں جناب سپیکر پچھلے سولہ ماہ کی حکومت میں کتنے کلیشن کوفز کے لسنس جو ہیں وزیر داخلہ نے ایشیز کیے کبھی اس کا ریکارڈ لے کر آپ اس حیوان میں آئیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے آپ نے پوری قوم سے پین اور کاغذ چھین لیا ہے اور آپ نے کلیشن کوف کلچر کو پرموٹ کر دیا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان لے کر آئے کون پاکستان میں امن و امان لے کر آئے گا کوئی پاکستان میں امن و امان نہیں لے کر آئے گا یہ نو مئی نو مئی کے بینی فیشریز یہ نون لیگ والے ہیں آج بھی بات کرتے ہیں نو مئی نو مئی نو مئی ان کو دوسرا ٹپک ہی نہیں آتا کشمیر میں کیا ہوا میں حیران ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر میں ایک جتھا ٹی وی پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا ایک جتھا اٹھا اور اس جتھے نے اٹھ کر جو ہے وہ کابو پا لیا اور حکومت بے بس ہو گئی اور تین ارپے یونٹ دینے پر آ گئی جناب سپیکر کل پنجاب اٹھ کے کھڑا ہو گیا سندھ اٹھ کے کھڑا ہو گیا بلوتستان اٹھ کے کھڑا ہو گیا کے پی کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور پھر آپ کہیں گے یہ جتھا اٹھ کر ہمارے گریبان کو آٹھ دار رہا ہے پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے تین ارپے یونٹ ہمارا بھی پانچ ارپے یونٹ یہاں تو انہوں نے حکومت لینے سے پہلے ہمیں باتیں سناتے ہمیں یہ بتائے کہ تین سو یونٹ فری کرنے کے وعدے نہیں کیے ان لوگوں نے کہاں گئے وہ وعدے کوئی وعدہ ان لوگوں نے کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا جناب سپیکر اس ہاؤس کو چلانا ہے یہ کہتے ہیں مفاہمت ہم کہتے ہیں مفاہمت نہیں آپ آئین کی بات کر لیں آپ آئین کی روح سے آ جائیں ہم سے بات چیز کر لیں آئین پر آ جائیں اگر آپ آئین پر آئیں گے یہ ہاؤس بھی چل جائے گا اپوزیشن بھی اپنا کام کرے گی گورنمنٹ بھی اپنی ذمہاری نبا سکے گی اگر یہ آئین سے ہٹیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جناب سپیکر یہاں پر میں ایک اور نشان دیکھ کرنا چاہتا ہوں کہ سوورنٹ ویلٹ فانڈ پچھلے حکومت نے یہاں پر لیجسلیشن کی سات آپ کی منافع بخش کامپنیز سات منافع بخش کامپنیز جو ہیں وہ آپ نے ان کے حوالے کر دی جبکہ آپ کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی اور سو کھرب روپے کا آپ نے پاکستان قوم کو چونہ لگا دیا اگر وہی سو کھرب روپے آپ لوگوں نے استعمال کیا تھا اپنے کرزہ جات میں تو آج شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا متعمل ہو جاتا کہ آپ کو کرزوں سے نجات مل جاتی شکریہ جناب سپیکر مجھے ایک منٹ دے دے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بولے بولے میں جناب سپیکر صاحب یہاں پر بات کہی گئی ووٹ کو عزت دو جناب سپیکر صاحب نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کو تو ہمارے ملکو سنگر نے ٹھوک کر رکھ دیا تھا ملکو اٹھا اس نے ناکدہ کوکا گا کے قیدی نمبر آٹھ سو چار کا ذکر کیا نواز شریف کا بیانیہ دفن اور عالم یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کا پنجاب میں نام و نشان دفن ہو کے رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالی بہت جل پاکستان مسلم لیگ نون بھی اسی طرح پنجاب میں ہم دفن کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی دفن کر کے دکھائیں گے جناب سپیکر صاحب یہاں پر ہمیں کل کہا گیا قرآن اٹھاؤ کہ ہم معیب وطن ہے کے نہیں ہیں حنیف عباسی صاحب میرے بھائی ہے حنیف عباسی صاحب اور کاکر صاحب دونوں اٹھائیں نا قرآن کہ وہ بتائیں کہ وہ گندم کے چور ہیں یا یہ فارم فورٹی سیون کی پیدائش ہیں کون ہے یہ اپنا فیصلہ کر لیں جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب یہاں پر وائنڈ اپ کریں پلیس سر آخری ایک منٹ میں سر بس ہو گیا ابھی اچھا چلیں میں وائنڈ اپ ایک شیر کے ساتھ کہتا ہوں چلیں آپ نے انہیں اپنا کہا ہے کہ جی وہ انہوں نے دس منٹ لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا جناب سپیکر صاحب اس دونوں طرف سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر ہم لوگوں نے پاکستان کو ڈیلیور نہ کیا ہم لوگوں نے حقائق کو کو چھپا کر اپنے مقاصد کو استعمال کیا تو خدا کی قسم پاکستان کی عوام ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی میں میں جناب سپیکر صاحب ایک علامہ اقبال صاحب کا شیر پڑھنا چاہوں گا مومن کا وہ انداز باکمال کھو گیا اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا آج یقین کریں ہم اپنا اقبال کھو کر بیٹھے ہوئے میں حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ اس دن سے ڈرو کہ جو ظلم اور جبر آپ عوام کے ساتھ طاقت کے ساتھ کر رہے ہو ایسا نہ ہو کہ عوام اٹھ کھڑی ہو پاکستان تحریک انصاف اس بات سے خوف زدہ ہے کہ اگر عوام اٹھ کے اگر پاکستان کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی تو یقین کریں کہ ہم مو چھپانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے شکریہ جناب سپیکر آخر میں آج لیے